ہائی گائز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے چکن آتشی کی ریسپی نورمل تندوری چکن تو بہت بنایا ہوں گے لیکن آپ ایک پر آتشی چکن بنا کر دیکھیں بہت ہی مزے کا بنتا ہے اتنا ڈیفرنٹ اور اتنا مزدار چکن سٹارٹ رہے کہ بس کھا کر آپ کو مزے آ جائے گا تو چلیے اس ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم میرینیشن کو تیار کر لیں گے دہی کو چھنی پر ڈال کر پانچ سے ساتھ منٹ تک چھوڑ دیا تھا اس سے جتنا بھی ایکسرا پانی ہے وہ ریمو ہو جائے گی ایک ٹیبلے سپون لیں گے لیسٹ اور ادرہ کا پیسٹ اسی کے ساتھ لیں گے تین ٹیبلے سپون سے زیزوان سوس اور اب میں لے رہی ہوں دو ٹیبلے سپون چلی سوس اگر آپ کے پاس ریڈ چلی سوس ہے تو آپ وہی استعمال کی جائے گا اور دو ٹیبلے سپون میں نے لیا ہے نیبو کر رس اگر آپ کے پاس رسو کا تیل نہیں ہے تو پھر آپ پہ لاکھیں فائن وایلگونکہ میرا س associate کیا ساتھ سکی مسا لوڈ ہے LOOK ایک ٹیبلے سپون نمک لیں گے نہ ہاف لوڈ اسپون لیں گے لائرو مرچوں کا پاورو حاف ڈب لے سپ stabilize 1 پاورو آپ کو دھمی پینچ پھوٹ کھليھ لیں گے کشمیری لامیٹھ لیں گے لائرو ہاف لوڈ اسپون لائر خ palette کروڑ صاحب یہ جائے ہیں اور چاہ پینچیں ڈیں آپ چنا ہے اور اب سارے مسالوں کو اچھے سے مکس کر دینا ہے تو بہت اچھے سے دہی کے ساتھ اسے مکس کیجئے گا بلکل بھی اس میں لمس نہیں ہونے چاہیے تو بس اس طرح سے ہمارا جو وہ مکشر ہے مرینیشن کا وہ ایک دم تیار ہے بہت ہی سمودھ سا ایک پیسٹ بن گیا ہے میں نے ہاف کے در چکن لیا تھا اور اس کی میں نے براننگ کر لی تھی اسے کرنے کے لئے آپ کو پانی لینا ہے ایک باؤل میں ایک ٹیبلے سپون نمک ڈالیں گے اسے کے ساتھ ڈالیں گے دو ٹیبلے سپون سرکا اور چکن کو ڈال کر آپ ایک گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں گے اسے بہت ہی اچھا سا فلیور آ جاتا ہے چکن کے اندر تو بس آپ اسے ضرور فالو کیجئے گا دو ٹیبلے سپون ڈالیں گے فریش گریپ اور اسے بھی ملا دیں گے تو بس سارے چکن اچھے سے مل چکے ہیں مسالوں کے اندر اور آپ چکن کو مرینیٹ کر لینا ہے لیکن اگر آپ نے براننگ کیے تو آپ آدھا گھنٹہ ہی کیجئے گا وہ سفیسینٹ ہے اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر آپ تین گھنٹہ اسے آپ ضرور مرینیٹ کریں گے اسے بہت اچھا سا ٹیسٹ آ جائے گا جتنا دیر آپ چکن کو مرینیٹ کریں گے اتنا اچھا ٹیسٹ آنے والا ہے لیکن اگر آپ کو ٹائم کی سوٹیج ہے تو آپ کم سے کم دو گھنٹہ ضرور کی جگہ آپ ایک پین لیں اور تھوڑا بٹر ڈال دیں گے تین سچار ٹیبل سپون اسی کے ساتھ ڈال دیں گے سارے چکن اچھا پانی بغیرہ کا استعمال نہیں کی جگہ کیونکہ میں نے اس میں دہی کا استعمال کیا ہے تو بہت اچھا سے یہ پانی خودی ریلیس کر جاتا ہے اور چکن اس میں ہی گل جاتا ہے تو بس اسے ڈھک کر کے آپ ساتھ سے آٹھ منٹ تک لوڈ ٹو میڈیوم فلیم پر کوک کریں گے اور ابھی بھی اس میں پانی ہے تو اسے ڈرائی کر لیجے گا چکن کو ہنڈرڈ پسند گلانا ہے تو جب ہم ساتھ سے آٹھ منٹ تک اسے گلان لیں اور جب تھوڑا پانی اسے بچ جا گا تو پھر ہائی فلیم پر اسے آپ ڈرائی کر لیجے گا تو اس طرح سے ہم چکن کو ڈرائی کر لیے اب اس میں بلکل بھی مسائلیں نہیں بچے ہیں تو بس یہاں پر ہم فلیم کو کریں گے ٹرن آف تو تھوڑا چکن کو تھنڈا کر لیجے اور اب ایک تندوری فلیور دینے کے لیے ہمیں اسے فلیم پر سیکھ لینا ہے اگر آپ کے پاس کوئلہ ہے تو آپ اس کا بھی سموک ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے دون ہوئی کیا اسے بہت جیزے بردست سے ٹیسٹ آنے والا ہے اور اب جب ہم سیکھ رہوں گے فلیم پر تو بہت سارا اس پر بٹر اپلائی کرنا ہے تو اس طرح سے چکن کے اوپر ہم بٹر اپلائی کر لیں گے اور بٹر اپلائی کرنے سے جو چکن کا ٹیسٹ ہے کافی زیادہ انہائنس ہو جاتا ہے بلکل آپ کو لگے گا کہ آپ ریسٹرین میں کھا رہے ہیں چکن آلریڈی ہنڈر پرسنٹ کوک ہے تو اسے آپ اوور کوکننگ کیجئے گا تیسے چالی سے کٹ تک اسے سیکھنا ہے اور بس کچھ اس طرح سے ہمارا چکن بن کے تیار ہے تھوڑے تھوڑے سا مارک آ جائیں گے چکن کے اوپر تو بس فلیم کو کریں گے ٹرن آف اور اسے ایک پلیٹ پر ٹراسپر کر لیں گے تھوڑا سا ہم کوئلہ جلائیں گے اس کے اوپر تھوڑا بٹر ڈالیں گے اور اسے ایک اچھا سا سموک دے دیں گے کوئلے والا بلکل یہ آپ کو تندوری فلیور آنے والا ہے تو جب آپ یہ پروسس کر رہے ہوں گے تو آپ اسے ڈھاک کر کے پاس چھوڑ دیں گے اسے جو چکن کا ٹیسٹ ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے تو بس اس طرح سے ہم اسے ایک فلیور دے دیں گے تو ڈبل فلیور ہو جائے گا بہت ہی زبردست ہمارا چکن سٹارٹر بڑھ کے تیار ہوتا ہے تو جب ہم چکن آتشی کو سرف کرنے چاہیں گے تو پھر اوپر سے تھوڑا ڈال دیں گے فریش کریم اور اسے کے ساتھ تھوڑا سہرے دھنی ہے اور بٹر کو مل کر کے آپ ضرور ڈالیے گا اسے سے اصل ٹیسٹ آتا ہے اور اگر آپ چاہیں تو اسے جنرل ہاتھ سے مکس بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نہیں چاہتے ہیں تو اسے سرف کر لیں بہت زبردست اور ایتمٹنگ لگ رہا ہے کھانے میں اسے کئی زیادہ ٹیسٹی ہے اور بنانا بے ہداسان ہے اندر سے ایک دم جوسی اور بہت ہی سوفٹ سا چکن بن کے تیار ہوگا میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز لیا اگر آپ چاہیں تو بڑے بڑے پیسز بھی اسے طرح سے بنا لیں بہت زبردست بن کے یہ تیار ہوتا ہے بس تھوڑے سے تندوری چکن سے انگریڈنٹس ڈیفرنٹ ہے اور ٹیسٹ امیزن ہیں تو آپ اس ریسپے کو ضرور ٹرائے کی جگہ اور اگر آپ کو میری یہ چکن آتشی اچھے لگی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں تھانکس پر وچنگ دی ویڈیو اللہ حافظ